بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے اللہ کے پزر سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں اور بھرکتیں ناظر فرمائیں آمین تو جی آج میں باہر گئی تھی اور مجھے بہت خوبصورت لگی یہ پودے اور پھول ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کا لڑکے تھے اس لئے میں نے سوچا تھوڑی سی ویڈیو میں ایڈ کرلوں یہ کلپ تو گھر آئی تو پھر سارا سامان ویڈیو میں آیا ہوا تھا افتاری کا تو فروٹ ویڈا نکالے اور دوئے اور اس کے لہواجی یہ دیکھیں جی سیب اپل ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہمارا ملک اسلامی ہے لیکن اسلام نام کا یہاں پہ ہے یہاں اتنی چیزیں مہنگی کر دی ہیں استغفالاللہ رمضان کے مہینے میں بھی کوئی غریب خرید کر نہیں کھا سکتا تو پالک کی سفائی ہو رہی تھی پالک کی کٹنگ کر کے ہم رکھ دیتے ہیں ایک باکس میں ایر ٹائٹ باکس میں بند کر کے تو پھر پکوڑے جب بناتے ہیں تو اس پہ ہم یہ شامل کر لیتے ہیں پالک پالک اور بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں پالک کے لئے پکوڑے آپ ہی شکیناً بناتے ہوں گے اور حامل کرتے ہوں گے پالک کو تو پالک کو ساف کرنا ذرا مشکل کام ہے کٹنگ تو اس کی آرام سے ہو جاتی ہے آرام سے ہم اس کو کٹ لیتے ہیں تو جب پالک کی کٹنگ کے بعد تھا دھنیے کی باری ہرا دھنیا تھا وہ میں نے کٹ لیا تھا اور اس کو بھی میں ایسے ایر ٹائٹ باکس میں رکھ کے بند ہوئے بغیر رکھ دیتی ہوں بند کر کے تاکہ یہ جب بھی یوز کرنا ہو یہ فریش رہے اور باکس میں اس طرح سے ایر ٹائٹ باکس میں بند کر کے رکھیں گے تو فریش رہتا ہے ہمیشہ جب تک یہ ختم نہیں ہوتا رکھتے ہیں آپ اس کو جتنے دن بھی آپ یوز کریں گے فریش رہے گا یہ اس کے بعد جی میں نے گن لیا تھا آٹا آٹا جو ہے وہ میرا دل تھا آج کے افطاری میں کچھ زیادہ چیزیں نہ بناوں روٹی سالن ہی کھاؤں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ افطاری میں جب تک پکوڑے ویہرا نہ ہوں تلیوی چیزیں نہ ہوں تب تک افطاری کا مزہ ہی نہیں آتا تو آٹا میں نے گن لیا تھا اور ہنڈیا بھی بنا رہی تھی میں ساتھ ساتھ چکن آلو بنائے تھے میں نے شوربہ اور یہ کٹ کرے بہت ٹیسٹی تھا تو ساتھ ہی روٹی کھا لی تھی آج میں نے سب سے پہلے کجور کھائی تھی اور اس کے بعد میں نے یہ روٹی اور سالن کھایا تھا اور کافی مزہ آیا تھا روٹی سالن کھا کے بھی نہ ڈیفرنٹ سا چین ہو جاتا ہے تھوڑا سا آپ جب ایک ہی چیز کھا رہے ہوں تلیوی چیزیں تو چھین جا جاتا ہے پھر آگے تھی پکوڑوں کی باری پکوڑوں کیلئے میں نے پالک ڈالی تھی پیاز کٹا وہ ڈالا آلو اس طرح سے کٹ لیے بیسن میرا شامل کیا بندگوپی تھی وہ بھی شامل کی بندگوپی بھی ٹیسٹ ڈالنے سے کافی ٹیسٹی ہو جاتے ہیں پکوڑے تو سارے مسائلشہ مکس کر لیا تھا سٹرابری آئی بھی تھی گھر میں سٹرابری بھی میں نے ساگ کیا اور سٹرابری تو ٹھیک تھی اس کو فریز کر لیا اور کچھ سٹرابری میں نے چامل کر لی فورچات میں تو یہ دیکھیں پکوڑوں کا مسالہ مکس ہو گیا اور پھر اس کے بعد باری آگئی چٹنی کی تو چٹنی بنانے کے لیے میں نے ٹیماتر لی لیے تین سے چار لسن کا ایک پیس کھیرہ ڈالا ہرہ دنیا پودینہ ڈالا اس میں نمک ڈالا ہری مرچ مجھے نہیں ملی بہت ڈونڈی میں نے لیکن سبزی میں ہری مرچ نہیں آئی اور اس لیے میں کچھے لال مرچ شامل کر کے تو چٹنی کو گرائنڈ کر لیا تو مشالہ سے یہ چٹنی بھی خوبصورت سی ہماری گرین کلر کی چٹنی تیار ہو گئی پھر اس کے بعد میں نے فروٹ چارٹ کی مکسنگ کی فروٹ چارٹ میں نے پہلے سے کٹ کے رکھ لیتی بس اس میں ہلکا سا نمک اور کالی مچ اور چینی شامل کی تاکہ اچھا سا ٹیسٹ آ جائے اور ساتھ ہی باہر دیکھیں فیدر کتنا خوبصورت ہو رہا تھا کلاوڈز آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ سے بہت بارش ہوئی تھی اس کے بعد اور موسم بھی تھوڑا تھنڈا سا ہو گیا تھا ساتھ افتاری بھی بن رہی تھی سموسے بھی فرائی کر لیے تھے اور افتاری تیار ہو چکی تھی ہماری افتاری کا ٹائم آ گیا تھا اور یقیناً آپ کو آج کا ولاغ پسند آیا ہوگا اور کومنٹ میں ضرور بتایا کیجئے کہ کیسا لگا آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگی اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ